بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں انیلا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وید انیلا آج میں لیکن آئے ہوں آپ کے لئے شل جم اور پالک کی ریسپی جو کہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور جمعی ریسپی ہے اوکے جی ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پر سب سے پہلے ہم ون کپ آئل ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک پیاز میڈیم سائز کا اس کو لائٹ گولڈن ہونے تک ہم کپ کریں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھا پیاز کا کلر آ چکا ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے جنجر اور گارلک جو کہ میں نے گریٹ کر لیا تھا ایک دو منٹ کے لیے اس کو کوک کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک بڑے سائز کا ٹماتر اور تین چار گرین چلی جن کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے تین سے چار منٹ کے لیے ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ ٹماتر کا سارا پانی ہاتم ہو جائے مسالے ڈالنے سے پہلے ہم اس کو اچھی طرح سے بھون سکے تو یہ دیکھیں کہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے سیزنگ ڈالنے سے پہلے ہی تو ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے وان ٹی سپون سالٹ ٹو ٹی سپون ریڈ چلی پاؤنڈر اور ہاف ٹی سپون ہلدی پاؤنڈر میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے تاکہ مسالہ جلے نہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا پانی یہاں پر ایڈ کیا ہے اس کو تین سے چائر منٹ کے لیے کوک کر لیں گے مسالہ ہمارا اچھی طرح سے یہاں پر بھون چکا ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے شل جم جو کہ میں نے پانچ سو گرام لیے ہیں ان کو پیل آف کر کے رفلی میں نے ان کو کٹ کر لیا ہے ان کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے تیز آنچ پر سات سے آٹھ منٹ کے لیے اب دیکھ سکتے ہیں میں نے صرف یہاں پر تین مسالے ایڈ کیے ہیں اور کچھ بھی نہیں اس میں جائے گا اور بہت ہی مزیدار بہت زبردست یہ ریسپی تیار ہوتی ہے پالک اور شل جم کی یہاں پر آلماس سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں ہم نے شل جم کو بھون لیا ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے پالک جو کہ میں نے لی ہے دس سے بارہ بنچ لیے ہیں ان کو باریک کٹ کیا ہے اور اچھی طرح سے میں نے اس کو چار سے پانچ دوا اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور ابھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پالک اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آنچ ہم نے یہاں پر تیز رکھنی ہے تاکہ پالک کا پانی ریلیز ہو جائے ہم اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کریں گے پالک اور شل جم کے اپنا ہی پانی میں یہ کو کھونگے ہم اس میں بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ آر ریڈی اس میں بہت سارا پانی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ پانی نکلنا سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو سٹیم لگا دیں گے چھے سے سات منٹ کے لیے ہم اس کو سٹیم لگائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو اوپن کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ پانی اس میں آر ریڈی موجود ہے تو ہم اس کو بھی ڈرائی کر لیں گے اور جو شلجم ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ میش بھی کرتے جائیں گے فلیم کو ہم تیزی رکھیں گے کیونکہ ہمیں پانی کو ڈرائی کرنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو ہم نے بھون لینا ہے جب تک کہ پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا یہ بہت ہی ڈیفرنٹ بہت مزے گی یہ سبزی تیار ہوتی ہے آپ اس سبزی کو ضرور ڈرائی کریے گا یہاں پر دیکھیں کافی حد تک پانی ڈرائی ہو چکا ہے ابھی ہمیں اوڈ بھی اس کو بھوننا ہے جب تک کہ آئل اوپر نہیں آ جاتا اس کو پراتھے کے ساتھ یا پھر گھر کی چپاتی کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزے گی لگتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل اوپر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے ہرا دھنگا دیکھیں پالک اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں ایون شلجنگ بھی اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں میں تو اس کو پراتھے کے ساتھ کھاتی ہوں کیونکہ مجھے پراتھے کے ساتھ ہی اس کا بہت مزا آتا ہے آپ بھی اس کو پراتھے کے ساتھ ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کو یہ سبزی پراتھے کے ساتھ کیسی لگی ہے تو یہاں پر ہمارا شلجنگ پالک تیار ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن مل سکے اوکے اللہ حافظ دعاوں میں رکھے یاد ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ